اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے آپ امان سے باہر ہیں آپ کا ویزا باقی ہے یا ویزا اکسپائر ہو چکا ہے اور آپ واپس آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو کیا آپ فوری نیا ویزا لے کے آ سکتے ہیں سیم اور باپ کے ساتھ آپ نہیں آنا چاہتے تو راشد بھائی ساری ڈیٹیل بتائیے گا کہ بندہ یہاں سے باہر ہے اس کا ویزا بتاکہ اکسپائر ہو گیا تو وہ کس طریقے سے نیا ویزا لے سکتے ہیں جی بندہ یہاں سے گیا ویزا ختم ہونے میں دو مینے رہتے تھے یا چھے مینے رہتے تھے یا سال پہ آز گئی جی ویزا ختم ہونے سے پہلے چلا گیا یہاں سے اور پھر چھے مینے آیا نا جب چھے مینے نہیں آیا تو خلاص اس کا وہ انٹری نہیں مار سکتا جب تاکہ اس کی کمپنی چاہے نا یا اس کا ویزا بھی اکسپائر ہو گیا لیکن پھر بھی وہ مان میں ابھی نئے ویزا نکالنے کا کوشش کر رہا ہے تو وہ نئے ویزا نہیں نکلتا کیوں اس کا پہلا سٹیٹس کینسل نہیں ہوا بڑا تو اس کا کیا ایک طریقہ کہا رہا ہے اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جو پرانا سپونسر ہے وہ جائے گا آروپی میں جا کے آپ کا سٹیٹس کینسل کرائے گا تب ہی آپ کا دو سال کا نیا ویزا نکل سکتا ہے یہ کئی اگر وہ ساری عمر نہ کروائے نہیں نکلے گا پھر بھی سٹیٹس آپ کا کینسل نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کوئی نہ کر رہا ہے یہ نہیں کہ دو سال پوری ہوئے تو سٹیٹس آٹومیٹر کینسل ہوتا ہے آٹومیٹر کینسل نہیں ہوتا سمجھ گئے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اس میں یہی پہ باقی آگے کہ جی وہ ہمارا تو نکل آیا تھا وہ اس لئے نکل آتا ہے کہ آپ کے اور باب کو آپ کی غیرمجودگی میں اور بندہ بچائی ہے اور اس کے پاس نئے مزونیاں نہیں ہیں وہ آپ کو کلہ کمہ کرتا ہے آپ سے جانٹھ اٹھاتا ہے کینسل کر کے اور پھر نئے بندے کا مزونیاں ڈال کے جو ہے وہ جنہی نئے بندے کا ویزا لیتا ہے اس مزونیاں کے اوپر صحیح ہے نا تو یہ صورتحال ہے باقی کیا ہے کہ آپ کو کمپنی اور باب سپونسر جو بھی ہے وہ جب تک کینسل نہیں کرتا اروپی سے اور لیبر منسٹری سے آپ کا ویزا جو ہے دوسرا جو ہے وہ نہیں نکلے گا یہ ذہن میں رکھیں اور کچھ لوگ کے سیریس مسائل ہوتے ہیں ان کے پر بندی لگ جاتی ہے مزونیاں اور ان کے اوپر بلوگ لگا دیتے ہیں اور یا پھر جو ہے کہ وہ کہتے ہیں کرتوں پتر فرینجی یہ بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں بہت سا لوگ انا کے ذاتیات کے اوپر ایک دوسرا نقصان کرتے ہیں حالانکہ دونوں کا ہی ہو رہا ہوتا ہے نقصان اور دوسرا پھر کیا ہے کہ لوگوں کو بی میل بھی کرنے والے ہیں اگر آپ کا یہی مسئلہ ہے آپ چیک کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے اروپی سے چیک کرنا پڑتا ہے سیجی سب سے پہلے اروپ سے چیک کرنا پڑتا ہے آپ کسی کو بھی دے کے چیک کروانا سکتے ہیں کسی کو بیج کی اپنا پرانا سٹیٹس یا ویزا پاسپورٹ بتا کر جا کے اروپی والے بتا دیتے ہیں ہر کسی کو ہر کسی کو بتا دیتے ہیں موسٹی کو بتا دیتے ہیں اگر بندہ صحیح طریقے سے جائے اس کے ڈاکمنٹس وہ بتا دیتے ہیں کانفیڈن سے جائیں اروپی اچھی بولیں تو وہ بتا دیتے ہیں صحیح ہے نہیں تو پھر اس کے لیے سرویسیز آپ کو لینا پڑتی ہیں اس کے تھوڑے مورچارجز ہوتے ہیں اور کچھ کے اوپر بین بلوگ یہ وہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے وہ بھی کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے نیچے نمبر چل رہے ہیں اگر ان میں سے آپ کو پریشانی ہے آپ موان سے باہر ہیں تو جگار وغیرہ جو ہے نا اس کا مطلق تو بسم اللہ 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 خیر فرمائے اور کیا ہے کہ پہنکی پہنکی والے کمنٹ نہ کیا کریں جو بھی کمنٹ کریں جان پہنچان کے لیے وہ ڈیٹیل کمنٹ کیا کریں باقی گریٹنگز جو ہیں آپ کی نیخواہشات وہ آپ ایک لفظ بھی لکھ سکتے ہیں سو بھی لکھ سکتے ہیں انلیمٹڈ بہت شکریہ ان سب کا جو انفرمیٹیو جو انفرمیشن آپ لینا چاہتے ہیں وہ آپ تھوڑا ڈیٹیل کمنٹ کیا کریں یہ ہر ویڈیو میں اس لئے ذکر کرتا ہوں کہ لوگ جو نا اسے تنگ کرنے کے لیے یہ نہیں تو یہ کیا ہوگا وہ نہیں تو یہ کیا ہوگا اور پھر ایسے لوگ ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھی یوٹیوب کے اوپر یا فیس بوک کے اوپر آ جاتے ہیں وڈس اپ کے اوپر یا انسٹا کے اوپر یا فیس بوک پہ ویڈیو دیکھی وہیں سی مسینجر پہ چلے گئے اور میسے ٹھوک دیا انہوں نے ویڈیو دیکھی اور مسینجر پہ میسے کیا ان کو لگ رہا تھا کہ انہوں نے اسی ویڈیو کے نیچے میسے کیا ہمیں وہ نہیں پتا چلتا ہے جب تک آپ ٹیگ نہیں ماریں گے ٹھیک ہے نا تب تک نہیں پتا چلتا ہے کہ آپ نے کمیٹ کہا کیا کس سے لیٹڑ کیا ہے ٹھیک ہے تو وہ وہاں پہ بھی آپ مینشن کیا کریں ڈیٹیل کمینٹ کیا کریں اور آو آو شہو وہ اس مسینجر کا ریپلائی پلیس نہیں کیا جاتا آپ لکھ کے مسینجر کریں ڈیٹیل مسینجر کریں شکریہ منافیس